السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز پاکستانیوں ملک پاکستان پہ چار دفعہ حکمرانی کرنے والی جماعت پاکستان مسلم لیگ نے آج پاکستان کو نواز دو قسل وگر دی ہے یہ نوازنا کس چیز سے ہے؟ میں اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی کو چار دفعہ حکمرانی ملی ہو اور اس ملک کو ڈیلیور نہ کر سکے کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دوبارہ عمام کے پاس جائے؟ وہ کس چیز سے نوازنا چاہتے ہیں اس ملک کو چار دفعہ حکمرانی کرنے کے باوجود اس نے ہمیشہ اس قوم کے نوازہ ہے تو اندیروں سے نوازہ ہے جہالت سے نوازہ ہے زنب سے نوازہ ہے جبز سے نوازہ ہے بیرزگاری سے نوازہ ہے مہنگائی سے نوازہ ہے غربت سے نوازہ ہے لا قانونیت سے نوازہ ہے اور نفرتوں سے نوازہ ہے اس قوم کو کیا ایسی پارٹیوں کو موقع ملنا چاہیے جس نے اس قوم کو تقسیم کیا ہے نعمتوں سے نوازا ہے آج اس دو راہے پہ کھڑا کیا ہے کہ آج ہمارا ہر پاکستانی بھوپ پیاس باعث پریشان ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اور اس کی لیڈرشپ کو ایک دفعہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کون سا دعویٰ کر رہے ہیں یہ اس قوم کے ساتھ مزاق ہے اس لیے میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کو ریجٹ کیجئے خاص کر کے پنجاب کے لیگوں سے چونکہ ہمیشہ یہ پنجاب سے کمران بنتی ہے کہ اس دفعہ آپ کے پاس بہترین جماعت جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہے ایک بہترین آپشن ہے جو تمام مسائب کا حل ہے جس نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیئے سیلاب ہو زلزلہ ہو کووڈ ہو یا کوئی اور مشکل وہ آپ کے پاس کھڑی ہوتی ہے جہاں پانی کے ہزاروں منصوبے اس نے شروع کی ہے ہزاروں یتامہ کے لیے انہوں نے آغوش بنائے ہیں جو ہر مشکل گڑی میں اس قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو میں اس قوم سے ملتمیس بھی ہوں درخواست وہ بھی ہوں کہ اس دفعہ آپ کے پاس بہترین آپشن جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہے اور مسلم لیگ کا اور ان کے جو مدواران ہیں ان کو ان کے موہ پہ کہیے کہ آپ نے دین چیزوں سے نوازا ہے ہمارے لیے وہی بہت بہت ہیں ہم اب پاکستان کو نواز شریف سے نہیں نوازا ہوں رسی اللہ علیہ وسلم